بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہا ہوں جو کہ آلائیڈ بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا رہا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں ویڈیو کی جاب ہے یعنی بزنس ڈیولامنٹ افیسر کی جاب ہے اس کے بعد کولیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس منیمم بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایکسپیرینٹ دیکھ سکتے ہیں نوٹ اسنشلی ریکوائر بٹ می بی پریفر یعنی کہ یہاں پر ایکسپیرینٹ ریکوائر نہیں ہے اس کے بعد ایج لی میں دیکھ سکتے ہیں پینتیس سال ہے اور نیکسٹ یہاں پر لوکیشن دیکھ سکتے ہیں ان شہروں میں آپ کو حیر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جاب شیفٹ دیکھ سکتے ہیں فاس شیفٹ ہے جاب بینک کنٹریکٹ ہے اور نیکسٹ یہاں پر بینک کنانشل سرویس ہے دوستو یہاں پر آپ اپلائی پورے پاکستان سے کر سکتے ہیں اور ان شہروں میں آپ کو حیر کریں گے اس کے بعد نیکس یہاں پر جو ہے اس کی مزید ڈیٹیل دیکھ لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اسے میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے بلے گوگل کروم بروزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویلسٹ ساچ کر لینے ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جابزنیکس.کم الارٹ جابنیکس.کم گوویل پر ساچ کریں گے تو آپ کے سامنے الارٹ جابنیکس.کم کی جو اریجنل ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد آپ کو فرسٹ افال یہ جاب نظر آنگی نیو الارٹ بینک بیڈیو جاب دوہزر چوبیس یعنی کہ الارٹ بینک میں بزنس دیولارمنٹ افیسر کی یہ جاب آئی ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ مزید جاب دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ اسکری بینک میں جو جاب آئی ہوئے ہیں بیڈیو کی اور آر ایم کی اس کے بعد ایم ٹی او یعنی کہ منیجمنٹ ٹرینی افیسر کی پر اگرہ جاب ہیں جو کہ ایم سی بی میں آئی ہوئے ہیں اسی طرح نیکٹ یہاں پر الارٹ بینک میں اور ٹیلر کی جاب ہیں نیشنل بینک میں ٹیلر کی جاب ہیں یہاں پر ہر قسم کی بینکنگ جاب پرائیویٹ جاب اور جو ہے انٹرنشپ وغیرہ گورمنٹ جاب وغیرہ یہاں پر جو ہے جاب نیو آتی رہتے ہیں تو آپ ایزیلی اپلائی کر کے جاب حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر ویڈیو کی اگر جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں لائیڈ بینک میں تو یہاں پر ریڈ مور کے اپشن پر کلیک کریں گے جب اس پر کلیک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل آج جائے گی ڈیٹیل میں یہاں پر جو ہے چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے یہاں پر آپ کو ایڈ دیکھنے کو ملے گا آپ یہاں پر ایڈ پر دیکھیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کولیفیکیشن وغیرہ میچ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو ہاؤ ٹو اپلائی کے اپشن میں یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئر یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئر تو آپ نے کیریئر کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب کیریئر کے اپشن پر کلیک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا نیکسٹ پیج میں یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ جاب نظر آئیں گی جو ہم نے دسکس کی ہے یہاں پر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے بزنس ڈیولومنٹ افیسر الائیڈ بینگ میں یہ جاب ہے فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں پچیس سے چالیس ہزار پر ماہ سارے ہوگی اس کے بعد آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی ڈیٹیل میں یہاں پر آپ کے سامنے واضح ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر جو ہے پچیس سے چالیس ہزار پر ماہ سارے ہوگی اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اس کی مزید ڈیٹیل بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں الیجیبیلیٹی کریٹیریا وغیرہ ساری ڈیٹیل جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے وہ لیکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے یہ اپلائی نو کا اپشن ہے تو آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اپلائی نو کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو جو ہے سب سے پہلے کہے گا کہ اگر آپ پہلے سے ریجیسٹر آئیں تو یہاں پر لاغ ان کر لیں اگر ریجیسٹر نہیں ہیں تو یہاں پر نیچے آپ کو یہ سائن اپ کا اپشن نظر آئے گا تو آپ نے یہ سائن اپ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب سائن اپ کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس کی دیٹیل آ جائے گے دیٹیل میں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اپنا فول نیم دیں اس کے بعد ایمیل اڈریس دیں ری ٹائپ ایمیل اڈریس دوبارہ وہی ایمیل اڈریس دیں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے آپ موبال نمبر دینے کے بعد آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ بان جائے گا اس کے بعد آپ نے لاغ ان کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اپنا ایمیل اڈریس دیں گے پاسوار دیں گے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے لاغن کے اپشن پر کلک کر دینا ہے لاغن کے اپشن پر جب کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح گائیڈ پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر سب سے پہلے اپنی پرسنال انفرمیشن دینی ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی تصویر لگا لینی ہے پاسپورٹ صحیح تصویر آپ نے لگانی ہے اس کے بعد نیم اپنا لکھنا ہے اس کے بعد نیکٹ آپ نے ایمیل ایڈریس دینا ہے انٹری یاں پر ف جنر سے لکھنا ہے میل ہے ملہ ملل crapu بتانا ہے سینگل ہیں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر ہائے نیشنالریٹی بتانے ہے کہ اس کے سامنے سے تعلق رکھتے ہیں cnc ڈی کا نمبر اپنا انٹر کرنا ہے انٹر cough کو سیٹی اپنا شہر جو ہے جو رکھنا ہے اس کے بعد ایریا لکھنا اسے کے بعد کونسب کا موبیل نمبر اینٹری وحور مثل کرنا ہے کہ آپ کا留言 لیول آئے یا پروفیشنل آئے یعنی کہ اگر آپ ایکسپیرینش ہوتا ہے تو یہاں پر ایکسپیرینش پروفیشنل کریں گے اگر نہیں ہیں تو فریش ہیں تو یہاں پر انٹری لیول کریں گے اس کے بعد ایکسپیرینش آپ نے بتانا یہاں پر فریش ہیں یا کوئی اور اس کے بعد ایکسپیکٹ ایکسر لی یعنی کہ کتنا سر لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر چوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کی ڈیمانڈ ہو اس کے بعد پوسٹل اڈریس وغیرہ دینے کے بعد آپ نے سیو کی ایکشن پر کلیک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفارمیشن سیو ہو جائے گے اس کے بعد سمری وغیرہ لکھنا چاہیں آپ یہاں پر لکھوا سکتے ہیں یا پھر چاہ جی بی جی سے بھی لکھوا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ میں یہاں پر جاب دھونڈ رہا ہوں یہ اس طرح کی سمری آپ نے یہاں پر انٹر کر دینے ہیں اس کے بعد ناکھٹر ایکسپیرنس ہے ایکسپیرنس میں آپ نے یہاں پر جو ہے اپنا جو ہے ایکسپیرنس آئیڈ کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ کچھ جاب کرتے رہے ہیں تو یہاں پر جاب ٹائٹل بتائیں گے کون سی جاب کرتے تھے کمپنی کون سی تھی انڈسٹری کون سی تھی دیڈیو ڈریکٹلی مینج ٹیم یعنی کہ ٹیم کو منیج کر سکتے ہیں یا نہیں یس اور نو میں جواب دیں گے اس کے بعد ناکھٹر سیلری بتائیں گے کتنا سیلری آپ لے رہے ہیں یا لے رہے تھے لوکیشن کون سی تھی کس شہر سے آپ جو ہے جاب کر رہے تھے سٹار ڈیٹ کب آپ نے جاب شروع کی تھی اس کے بعد کرنٹلی ورکیں گی یعنی کہ ابھی بھی وہاں پر جاب کر رہے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں گے اس کے بعد تھوڑی بہت جاب کے بارے میں ڈسکریپشن بتائیں گے جو کرتے تھے اس کے بعد آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کر دینا تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیسٹ آفشن ہے سکل کا تو یہاں پر آپ نے سکل اپنی ایڈ کرنا چاہیں ان سکل میں سے آپ چوز کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ خود سے جو ہے سکل آئیڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ نے ایڈ نیو سکل کیا جو ہے آپشن میں آپ نے اس سکل کا نام دینا ہے اس کے بعد ایکسپیرنس بھی دس سکل یعنی کہ آپ کا اس سکل میں کتنا ایکسپیرنس ہے تو بیگنر ہیں یا انٹر میڈیٹ یا ایکسپیرٹ ہیں تو آپ نے ایک کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیسٹ آفشن ہے آپ کے سامنے نیسٹ ہے جو ایڈوکیشن کا تو یہاں پر آپ نے جو ہے ایڈوکیشن میں آپ جو ہے تین قسم کی یا چار قسم جتنی آپ کوالیفیکیشن ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ میٹرک سے لے کر آئی ایس ڈگری تک یہاں پر ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے بڑی ڈگری آپ نے چوز کا لینے ہے کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے تو یہاں پر آپ چھوٹی ڈگری میٹرک کرنا چاہیں یا پھر آئی ایس ڈگری دینا چاہیں تو فرسٹ اف آل دے کے آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر لوکیشن دینی ہے کہاں کہاں سے ڈگری کی انسٹیٹوری دارے کا نام کمپلیشن یا کتنے کون سے سال آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی سیو کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی جیسے کہ میں یہاں پر جو ہے یہ بیچلر ڈگری انٹرمیڈیٹ اور جو ہے میٹرک کی تین قسم کی میں نے جو ہے ایڈ کی ہوئی ہے تو آپ ون بی ون یہاں پر جتنی ایڈ کیشن چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ جو آپشن ہے وہ ہے جاپ پریفرنس کا اس میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ کی خواہش کیا ہے کہ آپ کس کٹیگری میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے اگر بنک میں آپلائی کر رہے ہیں تو اسی کو ہی سلیک کریں گے ڈیزائر جاپ ٹائٹل ہے تو بنکن کریں گے وہ ڈیزائر سیری کتنا سیری لینا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ چوز کا لینی ہے سکل بتائیں گے کہ آپ کی سکل کیا ہے اگر کوئی اس کے رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے وہ ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد نیکٹ ری لوکیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم بیلنگ ٹو ری لوکیٹ یعنی کہ اگر میں جو ہے جاپ کرنا چاہتا ہوں تو پاکستان میں کہیں بھی جاپ کرنا چاہتا ہوں اینی ویر پر کلک کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان لینیر یعنی کہ آپ کے نی نزدیک جو بھی شہر ہو اس میں جاپ کرنا چاہتا ہوں تو ان لینیر کریں گے تو آپ کے نزدیک جو بھی شہر ہوگا اس میں آپ کو ہیر کریں گے اگر آپ اینی ویر کریں گے تو پاکستان میں کہیں بھی آپ کو ہیر کر سکتے ہیں تو اگر آپ ان لینیر کریں گے تو آپ کو یہاں پر اپنے شہر جو ہے وہ آپ کو بتانے پڑیں گے جو بھی آپ کے شہر نزدیک ہوں آپ وہ سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیو کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گے اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے آپ کے سامنے لینگویج کا تو یہاں پر آپ نے آہ لینگویج بتانی ہے یہاں پر میں نے تین قسم کی لینگویج بتائی ہوئے سرے کی اور تو انگلیج آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ نیو لینگویج کا اپشن ہے تو آپ یہاں پر سلک کریں گے کہ آپ کو کون سی لینگویج آتی ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو چوز کر لینا جیسے کہ فار ایکزمپل کے طور پر انگلیش مہینے سے لیک کیا اس کے بعد پروفیشنسی ویڈ دیس لینگویج یعنی کہ آپ کو وہ لینگویج کتنے پرسنٹ آتی ہے اس میں بیگنر ہیں انٹرمیڈیٹ یا ایکسپرٹ ہیں تو آپ نے ایک کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیو کی اپشن پر کلیک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی اور یہاں پر وان بی وان آپ نے جتنی لینگویج آپ قولانے کیا ہو جائے گا آپ کی harrad ایک کا دینا ہے اس کے بعد تم نے یہاں پر سیو ی پر ایسی سیٹنگ اس میں اپنے جہاں پ festival کر دینا ہے کیونکہ آپ آن لائن اپلیڈ کر رہے ہیں اس لیے جو ہے آپ نے پبلیڈے کی ہی کرنا ہے تاکہ آپ کی سیوی ان کو دکھائی دے اس کے بعد آپ نا�ňت آپ کی یہ پروفائل بن چکی ہے فروفائل بنانے کے بعد آپ نے میں کانٹینو کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب کانٹینو کے اپشن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے سلیکٹ سیٹی ہے اپنا جو ہے شہر سلیک کا لینا ہے جہاں پر آپ جو ہے ٹیسٹ وغیرہ دینا جاتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے آپ کے سامنے شہر آویلیبل ہیں جو بھی آپ کے نزدیک ہو آپ نے وہ چوز کا لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہاں پر جو ہے یہ نیچے ڈیٹیل وغیرہ دیکھ لینی ہے اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ لینک ڈین جو ہے اس لینک ڈین کی اگر ویب سائٹ پر آپ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس کا لینک یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کر کے کانٹینیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کانٹینیو کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے نیچسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ سے تھوڑے بہت کوئیسٹن کرے گا کہ دو یو ہاف این یا فالوین سکیل ان میں سے کچھ سکیل آپ کو آتی ہے کہ نہیں یہاں پر آپ جو ہے ایوان بی ون کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر بتائیں گے کہ آپ کو یہ نہیں جانتے یا جو ہے بیگنر ہیں اس میں انٹر میڈیر یا ایکسپار جو بھی سلیک کرنا چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ڈانٹ جو ہے ڈانٹ کر دیتا ہوں ڈانٹ ہے یعنی کہ مجھے جو ہے اس کا علم نہیں ہے ڈریکٹ ڈیبٹ ہے تو ہاں سے اس کے بعد اکاؤن ڈ اپنننگ ہے تو یہاں پر آپ projeto کرس سیلنگ ہے تو یہاں پر آپ جو ہے اس کے بعد اس میں بھی انٹری میڈیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد م اپلائی کے اپشن میرے کر دینا ہے جب اس پر کک کریں گے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح آپ الائیڈ بینک میں پیڈیو کی جاب آصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیے جیڈاپٹر کی انفرمیشن روزانہ دیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے زیادہ دوستو اللہ حافظ